جہیں نمشکار دوستو یہ ویڈیو کافی useful ہونے والا ہے آپ روک کے لئے کیونکہ اس ویڈیو میں جو الیٹ کپچوگی کی کوچ ہے پیٹرک سانگ ان سے ملنے کا موقع ملا تو جو ہم نے دلی سے اڑان بھری کینیا کے لئے ہم بہت excited تھے کہ ان سے ملیں اور ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملے شیفنے کا موقع ملے اور وہ اس بار successful بھی رہا ہے جیسا کہ آپ سب بھی لوگ جانتے ہیں کہ میں کینیا آتا ہی جاتا رہتا ہوں لیکن ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع کبھی نہیں ملاتا تو ہم کینیا سے ہوتے ہوئے الڈویٹ کے سیڈن میں پہنچیں جسے آپ نے جاڑا تر باہر اسٹاگرام پر دیکھا ہی ہوگا تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو خیلد انسان بیسے شوید کریئے سٹاکی سٹاکی ویڈیو آپ اور لاتے رہے ہیں میں ویڈیو شکلا اور ہاں میں آپ کو اسٹاڈیویں دیخانے والا ہوں کا ش部 Direct Track جسے کیا آپ جانتے ہیں وہاں اے بیسٹ نار تو پہلے دن ہی ہم پیٹرک سانگ کے ساتھ جو کی کائنو کپچو کے سٹیڈیم ہے وہاں پر گئے اور جس لڑکی کا پہلے آگے بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ویلنسیا ہاف ماراثن کا پینر ہے اور اپنے سنا یوگا کی پیٹرک سانگ بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا تب آئے تھے جب وہ انڈیا میں جو مومبائی ہے اسے بومبیک آ جاتا تھا تو آج ان کے ورک آؤٹ پہ بات کرتے ہیں جو لڑکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو آگے اورنج اینن کےٹ میں بھاگ رہے ہیں وہ لڑکا جیسے میں نے بتایا ہے ویلنسیا ہاف ماراثن میں جیت چکا ہے اور جن کا ورک آؤٹ ہے وہ ایک کلومیٹر کے ریپٹیشن ہے پندرہ ریپٹیشن اور ہر پانچ ریپٹیشن کے بعد چار سو میٹر کا ایک لیپ جو ہوتا ہے ایک چکر ہے وہ ان کی ریکاوری ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا ہارڈ ورک کرتے ہیں لوگ جانے ہوئے کافی کچھ جانا اور یہ وہی اسٹیڈیم جو آپ کو زیادہ تر کینین رننگ کے ویڈیوز میں دکھے گا کیونکہ کینیا میں ایک ماتری یہی اسٹیڈیم ہے جو فری ہے اور جہاں پر سنتھٹکس ہے پورے ایٹین اور ایلڈویٹ ٹاؤن کے اندر تو یہاں پر رنرز منگلوار کے دن اور خاص کر سکروار یا پرسپتوار کے دن زیادہ تر رنرز یہاں پر اکھٹا ہوتے اپنے ورک اوٹ کے لئے اور یہ این 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 کے نئے کوچ ہے جو کینیا کی جاکٹ پہنے ہوئے بہت ہی فنیگ آئے تھے بہت کچھ سکھایا بتایا تو ایک ہفتے میں بہت کچھ سکھا بہت کچھ سمجھا کس طریقے سے انٹرنیشنل کوچنگ چینج ہو رہی ہے اور اس سمیں کینیا میں جب یہ ورک اوٹ چل رہا ہے تو اس سمیں ساڑھے نو بجے ہوئے تو موسم بلکل صاف ہے ہوا بلکل صاف ہے اور اسی کے ساتھ ہارڈ ورک جاری ہے